سروجنی نگر بدھائک راجشور سنگھ کے دوارہ لگتار سروجنی نگر میں خاص کارے کیے جا رہے ہیں اور آج راجشور سنگھ جو ہے وہ بردہ آشرم پہنچے ہیں سروجنی نگر اسٹھی دیئے بردہ آشرم اور یہاں پر تمام برجنوں سے ملاقات کی اور ساتھ ہی انہیں بستردان کی اور اس کے علامہ دیکھئے دس لاکھ روپے کا ڈونیشن جو ہے وہ راجشور سنگھ کے دوارہ ان تمام بردہ آشرم کے لوگوں کو ہمارے ساتھ بہنچیت کے لئے راجشور سنگھ سے بہت محبول ہے سر ایک بڑا اندوشیو کے بات کیا گیا ہے دس لاکھ روپے کا ڈونیشن جو ہے کیا گیا ہے یہ سب ماتا پتا تل ہے پچھ چل رہا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہمارے سلسکرٹی میں سمائی پہ مانا گیا ہے اور یہاں کی آوشکتہ کی بہت ہی اچھا وردہ آشرم ہے بہت سیوہ ہوتی ہے یہاں جتنے وردہ جان ہیں وہ بہت مانتے ہیں ان کا میرے اوپر بڑا آشرواد ہے پہلے وہ ہمارے ساتھ سب ایدھا درشن کر چکے ہیں میں مشہران درشن کر چکے ہیں ہم لوگ کا پریاس رہتا ہے لگاتا کیامس لگا کے ان کا ہیلتھ ٹریٹمنٹ کی ہوتا ہے جب میں آیا تھا تو مجھے بتائے گیا کہ سنکھیا اب کافی ہو گئے یہ کچھ کی آوشکتہ ہے ایک ملٹی ایکٹیویٹی سنٹر کی آوشکتہ ہے جس میں لگ بھر آٹھ لاکھ کا خرچ آئے گا تو میں نے اسی لیے یہاں کے آشرم کے لیے اکنی اچھے بیوستہ پر کہ آدھرنی ہمارے بگل میں ہی بیٹھے ہیں بہت اچھی بیوستہ دیکھتے ہیں تو میں نے آکھ دس لاکھ کا چک ان کو دیا ہے کہ تدکال لے کے یہاں پر ملٹی ایکٹیویٹی سنٹر بھوے جو ہے کچھ کا نرمان کرائے جا سکتے ہیں تک کہ ان لوگوں کو آرام ہے سر تمام بھرد جنوں سے آپ نے ملاقات بھی کی ان کی سمسے آئے سنی اور تمام بھرد جنوں کے دورا آپ کے کاموں کی پرشنسہ بھی کی سر کیسا محسوس کر رہے ہیں ان کے آشروات ملتا رہے ہیں بھرد جنوں کا اس سے زیادہ کیا ان کے چہرے پر مسکراہت دیکھنا ہے یہی ہم لوگ کا لکش ہے ان کے چہرے پر مسکراہت دیکھ کے جو خوشی کے انگھوتی ہوتی ہے وہ شبدوں میں بیان لے دیتی جا سکتی بہت ہی اچھے اور انہی کے کارن آج ہندوستان نے ایک مہاشکتی بنا ہے ہم لوگ کا کرتب ہے جنہوں ٹھپنا ان لوگوں نے بلیدان پیاد کیا ہے دیش کو آگر لانے نہیں ہم لوگوں کا کرتب ہے کہ ان کی سیوہ کے نا وہ کوئی کشک سر سرودی نگر میں دکاس کاریوں کو لے کر آپ مکہ منصری سے بھی ملاقات کرتے رہتے ہیں چاہے ایمٹی وارٹر بلوکنگ سسٹم کو یا تو پھر آئی زی آئی رس کی کو عمدتہ کو لے کر تو تمام چیزوں کو لے کر آپ ملتے رہے ہیں تو آگر کیا کچھ پلان ہے کیا کچھ چیزیں جو پائے بلان ہے سرودی نگر کی سرودی نگر کا تو محمدBeat ہو رہا ہے نئے پوجیکٹس آ رہے ہیں شکلی لینڈھی فیکٹری لگ رہی ہے جس میں آئیہizar بسے پردورش بنا کریں ہزاروں بچوں کو روچگاری نے lے گر ٹیکڈر اعائی نئے انڈسٹریز کے اور آوٹڈرٹس آ رہا ہے لکھنو اینورسٹیک اگری کلچر کیمپس ہا رہا ہے سکول آف فورین لینگوڑیجز کا کیمپس ہا رہا ہے تو بہت کام ہو رہا ہے میرا پریاس ہے سرودنی نگر ایک آدر شردان سبھا کی روپ میں ستاکت ہو ہم نوہ لگاتار پریاسوت رہتے ہیں آئی جی آریس کی گروبتہ بہت امپورٹنٹ ہے مانگی مکمانتری سے میں نے نورک کیا ہے کہ تیسیل دیوست کی سی سی ٹی وی سے منٹرنگ ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے پیچھا جائے اس کی گروبتہ کے بارے میں اینٹی وارٹر لوگنگ مینجمنٹ پلان سب سے مہت کون ہے لگاتار اس بات کو مہنے پریدان سبھا میں بھی رکھا مانگی مکمانتری جی کے سمجھ بھی رکھا پبلک اگراؤں رکھنے کی رہے جل بھراو کی سمجھ سے عدور ہونی چاہیے لکھنے کی اور دور ہو رہی ہے مانگی مکمانتری جی نے کلا محمدیر رین کی ری موڈلنگ کے لیے بہتر کنور سے زیادہ پیسہ سینچنز کیا ہے اور لگاتار نئے نالے بن رہے ہیں تو میرا ماننا ہے لکھنوں میں آنے والے ورشوں کے وارٹر لوگنگ کی سمجھیاں کتم ہوئے ہیں تو سب سے بڑا سٹیپ ہوا ہے لکھنوں کے لیے وہ ہوا ہے سٹیٹ کیپٹل ریجن کا گٹھا میں نے دو ہزار بائیس میں پتھ لکھ کر مانگی مکمانتری جی سے ملک کر روڈ کیا تھا کہ آپ کی ادھیجتہ میں سٹیٹ کیپٹل ریجن بورڈ بننا چاہیے اور تبھی لکھنوں کا سمجھ روڈ بکاس ہوگا مانگی مکمانتری جی نے اس کو فکر کیا اس ورش سٹیٹ کیپٹل ریجن بورڈ بن چکا ہے مانگی مکمانتری جی اس کے ادھیجت ہو چکا ہے اب لکھنوں کا ابھوٹکون سمجھ روڈ بکاس ہوگا جو میرا سپنا تھا دلی کی ترج پر جیسے نیشنل کیپٹل ریجن ہے ویسے سٹیٹ کیپٹل ریجن کا ایک آس ہوگا مانگی مکمانتری جی لگاتار سمجھ اس کو دیکھیں میرا ماننا ہے لکھنوں ایک سب سے زیادہ سورورستک سٹیٹ کے روپے ہندوستان میں ستھاپت گیا بہت شکریہ سرباچیت کے لیے سرباچیت کے لیے سرباچیت کے لیے موجود تھے آج پر انتہ اشرف پہنچے ہیں لکھنوں سے عزر خان حرص سوچا